لا اقراح فی الدین دین دے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے دین دا معاملہ زبردستی دا نہیں ہے قد تبینا رشد من الغی تحقیق واضح ہو گئی ہے ہدایت گمرائی نہ لوں کہ گمرائی کے یہ ہدایت کے اللہ ذات نے اس چیز دی وضاعت کار شڑی ہے اپنے پیغمبرانے رسولانے ذریعے حضور علیہ السلام جس ٹھیک مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ دی حالت ہے کہ اتھے سیاسی طورت ہے مالی طورت ہے اور علمی طورت ہے جڑا مضبوط ہے وہ یہودی ہے انہوں نے تسلط ہے وڈے وڈے رہے اتھے دے اوئے باقی جڑے لوگ کے وہ غریب ہے مالی طورت ہے بھی آرے اتبارنا کمزور ہے انہوں نے اپنے بچے جڑے نو یہودیاں نے حوالہ کیتے انہیں کہ تسی انہیں تعلیم دیوئی ننو تربیت کروئی ننو تواڑی خدمت کرنے جس ٹیم حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دی دعویٰ دیتی اتھے جا کے تو اتھے حالت اے ہی انہوں نے جلے والدین ایمان لے بچے انہوں نے اکھڑی ایمان لے کا وہ بچے چونکہ یہودیاں نے پرورش ویچے انہوں نے کیا کیسی طرح ایمان لے کا ہم نے اسی طرح یہودیت قبول کر لی ہے بعض انہیں عیسائیت قبول کر لی چونکہ بچہ جس ماحول ویچوں نے اس دا اثر لینے چاہے مذہب ہوئے چاہے کوئی تربیہ تو ہوئے کوئی بھی چیز ہوئے اس دا اثر لینے اور جس ٹیم پھر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ چونکہ یہودیاں نو کڑیا خیبر چھے خیبر دی طرف تو اس ٹیم میں انہوں نے بچے جڑے مسلمانہ نے اوہ یہودیاں نالو تو جان لگے والدین نے کہا کہ تو اسی ساڑھے بچے ہوں تو اسی ساڑھے نالو تو اسی ایمان لے کا وہ مسلمان وہ نہ کہا کہ نہیں اسی جنہ کوئی پھلے بڑے ہیں جنہ نے ساڑھے تا خرچہ کیتا ہے تعلیم دیتی ہے کھان پھین جنہ نے دیتا ہے اسی انہوں نے انہوں نے نالی جاساں تو اس واسطہ ہے اسی انہوں نے مسلمان نہ ہو سکتے ہیں تو آڈینل نہ رہ سکتے ہیں تو انہوں نے لوکہ نے آگا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ارز کی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے مسئلہ وہے انہوں نے سیکھے کریے پھر آیت نازل ہوئی کہ دین اندر جبر نہیں ہے یعنی تو اسی انہوں نے زبردستی مسلمان نہ کر سکتے اس چیز تھی سانوں میں ایک چیز سمجھا ہم نہیں ہے کہ بچین اگر ماحول اس طرح نہ دے ساں پھر بچ انسان پچھتانا ہے کہ بچہ میری گال نہیں مندہ یا جڑی چیز میں دستان لگے ہوں اس طرح نہیں ہم نہ چونکہ اس نے بچ پنچوں ماحول نہیں ہو ملے ہونا اصل استاد بندے دا ماحول ہونا ہے کہ جس طرح نہ ماحول ہو سی اس طرح نہ اس دی تربیت ہو جیسی اس دی جڑی ہے فطرت عادت بانی جیسی جس طرح مبانی جیسی ہے پھر اس نو واپس کرنا مشکل ہو جیسی ہے اس واسطہ اللہ پاہ نے فرمایا لا اقرافی الدین دین دین اندر جبر کوئی نہیں ہے یعنی ابتدان تس ہی کسے کافر نو زبردستی مسلمان نہ کر سکتے کہ تو آٹھے معاشرش کوئی کافر رہنے لگے دعوت دے سکتے ہو لیکن تس ہی اس نو آکھو کہ تو لازمی مسلمان ہونے یہ چیز اس طرح نہیں ہے ہاں اگر کوئی مسلمان کافر ہو جانے مرتد ہو جانے اس دا مسئلہ الگ ہے بعض بندے اس آیت تھی دلیل پکڑ دیں لا اقرافی الدین دین دین دن در کوئی جبر زبردستی نہیں ہے اس واسطہ نعوذ باللہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جانے اس نو بھی کچھ نہیں آکھنا چاہیے تھا کیونکہ زبردستی تہائی نہیں ہے جو مرضی کرے حالانکہ یہ مسئلہ الگ ہے کوئی شروع تھی کافر ہے اس نو مسلمان نو کر سکتے زبردستی کوئی مسلمان ہے وہ دوبارہ مرتد ہو گیا اس واسطہ شریعت نے تن دن دی مولت رکھی ہے کہ تن دن اس نو سمجھایا جاسی اگر انہی سمجھ دا تو اس نو قتل کر دیتا جاسی کیوں کہ اس نے بغاوت کیتی ہے اے عام کافر دیترا نہیں ہے اس نے اللہ رسول لی بغاوت کر چھڑی ہے لہذا اس نو تن دن دی مولت ہے اس نو قتل کیتا جاسی اس واسطہ اے آیت نہیں ہے اے آیت اس طرح ہے کہ ایک عام کافر ہے اس نو تسی مسلمان نو کر سکتے اگر اس نو مطلب اے نہ ہو گئے تو پھر تک کسے کافر نو کسے مسلمان مولک چنین دی اجازت ہی نہ ہو گئے آنکہ شریعت آدھی ہے کہ جڑا کافر تو وڈکل لینے اس کو تسی ٹیکس لگو زمین کافر جڑا ہونے ہیں اس کو مسلمان حکومت ٹیکس لیسی پھر اس دے بدلے جڑا اس کافر دی جان مال دی عزت عبرو دی حفاظت جیڑی ہے اور مسلمان گورنمنٹ توسی کے اس دے حفاظت کرنی ہے تسی اس واسطہ ہے شریعت نے اس کافر واسطہ رکھا ہے کہ اس سپر تسی جبر کر کے زبردستی مسلمان نو کر سکتے قد تبینا رشد من الغی باقی ہے کہ اللہ دی ذات نے دو رستے واضح کار چھوڑے نے ہدایت وی اور گمرائی وی فمین یکفر بالتاغوت جڑا بندہ تاغوت دا انکار کرسی تاغوت تا ایمان نہیں لیا کامل لیا ویؤمن باللہ اور اللہ تا ایمان لیا کافسی فقدستم سکا تحقیق اس نے پغڑ لیا بالعروت الوس کا ایک مضبوط کڑا یا مضبوط دستہ اس نے پغڑ لیا انسان کسے بھی جگہ ہے جدو کسے چیز میں پغڑ لینے پھر اس دے واسطہ گرنا مشکل ہو جانے کیونکہ اس نے ایک سہارا لاب جانے تاغوت دا انکار کرنا یعنی شیطان دا شرق دا انکار کرنا جادو دا انکار کرنا جادو کرنا لیا دا انکار کرنا اس دا معنی اے ہے تاغوت دا انکار کرنا اور اس دا ایک معنی اے بھی ہے کہ اللہ تی علاوہ جس چیز دی عبادت کیتی جانے ہو کوئی بھی ہوئے اس دا انکار ضروری ہے کیونکہ عبادت صرف اللہ دی ہے ایمان اللہ تلاحیق ایمان اللہ تلاحیق سی اس دے واسطہ اس تنی ہے جس طرح مضبوط کڑے نو اس نے آتھ پا لے جدو انسان دا آتھ مضبوط کڑے ویچ ہوئے پھر اس نو کوئی چیز جڑے اور رستے دی گمراہ نہیں کر سکتی ہے اس دے نقصان دا یا ٹین دا خطرہ نہیں ہونا لن فی ساملہ ایمان اللہ نے جڑا کڑا پغل لیا یعنی ایمان جڑے وہ ایسا مضبوط کڑا ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں سکلا واللہ سمیع و نعلیم اللہ دی ذات سننا لیے جاننا لیے اللہ دوست ہے مددگار ہے انہ لوکانا جڑے ایمان لے کائن یخرجو ہم من الظلمات الیلنور اور اللہ تعالی انہ لوکانو انیریاں چو کڑ کے الیلنور روشنی دی طرف لیا جانے یعنی کفر دا انیرہ شرک دا انیرہ گناہ دا انیرہ اور اور فتنہ دے جڑے انیرین اللہ دی ذات ایمان لے نو انہ چو کڑ کے نور دی طرف یعنی ایمان دی طرف توحید دی طرف حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی طرف جنت دی طرف اللہ دی ذات انہوں لے کے جانی ہے واللہ دین کفر اور او لوگ جنہوں نے کفر کیتا اولیاؤہم التاؤوت انہ لے دوست شیطان ہیں ایمان اللہ دوست اللہ ہے اور کفر کرنے لے دوست شیطان ہے یخرجوناہم من النور الیل الظلمات شیطان انہوں کے نقصان دین لگے ہیں کہ روشنی چو کڑ کے انیرہ دی طرف لے کے جان لگے ہیں ایمان چو کڑ کے نظب اللہ کفر لے کے جانے پر نیکی چو کڑ کے برائی لے کے جان لگے ہیں توحید چو کڑ کے شرک لے کے جان لگے ہیں جنت چو کڑ کے انسانو جہنم نے طرف لے کے جا رہے ہیں اولائی کھ اصحاب النار اے لوگ انجڑے ہمیشہ ہمیشہ اگچ رینڈنے ہم فی آخالیدون اولائی کھ اصحاب النار اے لوگ ہمیشہ اگلن ہم فیہ خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس دن در رہنے اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود دا جڑا ایک مقالمہ یا مناظرہ ہویا اس دا ذکر کیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آزر دکار اور چونکہ اس ٹیم میں اس طرح سمجھو کہ جس طرح وزیر مذہبی امور انہیں اس طرح انہیں ایک وزیر اپنے بادشاہ دے کہ جت ہے بتخانہ تعمیر کرنے انہیں بادتگاہ تعمیر کرنے اور انہیں ذمہ داری خود بت بنانے میں آئے اور نمرود جڑا اس وقت دا بادشاہ آیا اور خدای دادا رکھ دایا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا علم ترہ الالذی کیا تسی اس بندیل نہیں دیکھیا حاجہ ابراہیم جس نے چگڑا کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام یعنی مناظرہ کیتا ہے فی ربی ہی اس دے رب دے بارج یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس ندعوت دیتی کہ تُو رب تے ایمان لے کا رب دی ذات کا لی ہے اس دے نال دا کوئی اور رب نہیں ہے اس دے اندر کوئی شریک نہیں ہے اس دے ذات صفات دے اندر ان آتاہ اللہ الملک اللہ دے ذات نے فرمایا کہ اس نے رب دے بارج چگڑا اس واسطہ کیتا ہے کہ اللہ نے اسنو بادشاہ دیتی ہے بادشاہ دا اگر اسنو ملی ہے اسنو چاہی دا تھا ایا کہ اللہ دا شکر ادا کر ہے لیکن چونکہ رب نے وقتی طورت اسنو بادشاہ دیتی اس دے دماغ شیطان آگیا قوت دا ایک جڑا نشاہ نا او چیز چڑھ گی کہ میں رب ہاں تو اللہ نے اسنو بادشاہ دیتی اس دے بدلے سے اسنو شکر کرنا چاہی دایا لیکن اس نے اے دعویٰ کر چڑا کہ میں رب ہاں اذ قال ابراہیم جس ٹیم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب یلذی یحی و یمیت یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اسنو دعوت دیتی کہ تُو رب تے ایمان لے کا تُو رب نہیں ہے کیوں کہ میرا رب او ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جڑا زندہ کر دے و یمیت اور موت دینے او میرا رب ہے اس نے کیا زندگی تو میں بھی دے چھوڑ دا موت تو میں بھی دے چھوڑ دا اس وستہ نعوذ باللہ میں رب ہاں انہاں فرمایا کہ کس طرح انہاں کیا کہ دو قیدی آئے ایک دے بارج عدالت دا فیصلہ ہے کہ اسنو سزائے موت ہو سی یعنی اس دنی موت مقدر ہو گئی ہے اور دوسرا جڑا اس بری اونایا اس نے جسنو سزائے موت ہو نہیں اسنو بری کر چھوڑیا انہاں کیا کہ دیکھو مر نہ لے انسان میں زندگی دے چھوڑی ہے اور جسنو بری اونایا اسنو قتل کر دیتا اس نے کیا کہ دیکھو جسنو زندہ اونایا اسنو میں موت دے چھوڑی ہے اے کام تمہیں بھی کر لینا لہذا نعوذ باللہ میں رب ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسنو حالانکہ اسنو اے غلطی کیتی ہے کہ زندگی دینا یا موت دینا دا مطلب اے نہیں ہے جو کچھ اس نے سمجھے آیا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسنو اے چیز نہیں سمجھائی ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کر دیتا حقیقت ہے اس دی اے ہی کہ زندگی دا مطلب اے ہے کہ ابتدان کسے چیز نو پیدا کرنا اور موت دا مطلب اے ہے کہ بغیر کسے وجہ تھی کسے نو مار دینا بغیر کسے سبب تھی تو تا پھانسی دے کر مارن لگے ہیں نا اس طرح تا کوئی بندہ اگر کسے نو گولی مار چھڑ دے کیا وہ رب بان جاسی یعنی موت دا مالک ہو گیا اے معنی تا نہیں ہے لیکن اسنو مغالطہ ہے اسنو غلط چیز ہی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اے مسئلہ نہیں سمجھایا کہ تو اس چھ غلطی لگے ہیں اس دا معنی اے نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الْقَالَ إِبْرَاهِيمُ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ کہ میرا رب او ہے کہ جڑا سورج نو مشرق چون لے کامنے اور مغرب دے اندر غروب کار چھڑ دے یعنی مشرق تی سورج جڑا نے مغرب جو غروب کار چھڑ دے فَأْتِ بِيهَا مِنَ الْمَغْرِب فَبُحِتَ الْلَّذِي كَفَر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تُو ربیں تُو اس طرح کر کے مغرب جو سورج جڑ اور مشرق تی اندر غروب کار دے انہیں یہ بلکل واضح چیز ہی سارے ان سمجھا ہونے لی چیز ہی انہیں اتحاقہ وہ پریشان ہو گیا فَبُحِتَ الْلَّذِي كَفَر اللہ ازاعت نے فرمایا کہ کفر حیران ہو گیا یعنی وہ کافر حیران پریشان ہو گیا کہ اے تا نہیں ہو سکتا کہ مغرب جو سورج لیا گیا اور مشرق جو غروب کار چڑے اے تا رب دی ذات دا خاص ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمانین کہ اتحاقہ وہ اے وی آکھ سکتا آیا کہ مشرق جو تا میں سورج لیا گاونا اور مغرب جو میں غروب کارنا یعنی اس جواب اس دا بند سکتا آیا اگر یہ غلط ہے لیکن یہ جواب تا دے سکتا ہے لیکن وہ پریشان ہو گیا سوال سنگے اور امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمانین اگر اس جواب دینا کہ مشرق جو میں لیا گاونا مغرب جو میں غروب کارنا لہذا تسی اپنے ربنوں آنکھ ہو کہ مغرب جو لیا گاونا مشرق غروب کار دیں امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمانین کہ یقینا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام دا جڑا سوال ہوئے اس نو پورا کر دے دوسرے دن سورج مغرب تو تلو ہونا اور مشرق جا کے غروب ہونا جڑا کے قیامت دی نزدیک ہو سی کہ مغرب جو تلو ہو سی جڑی قیامت دی نشانی اور اس تباہ توبہ دروازہ بند ہو جاسی جڑا بندہ ایمان لیا کاف سے اس دا ایمان میں قبول نہیں ہو لیا کیونکہ قیامت دی نشانی ظاہر ہو جاسی لیکن اس نو اجواب نہ بنیا فبہیت اللہ زی کافر کافر جڑو پریشان ہو گیا کہ ایک کم تا میں نہ کر سکلا واللہ اولا یہد القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ذی ذات ظالم قوم نوست دیرانی دکھانی اللہ تعالیٰ قرآن نوست سمجھنی عملی توفیق اطاف فرمائے